اسلام علیکم ویلکم میں یوٹیوب چینل تیباس کی لیکچر جیسے کہ آپ نے میرے پچھلے ٹیٹوریل میں ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے جو میرا انٹروڈیکشن تھا ایم ایس ورڈ کے ریلیٹڈ کے ایم ایس ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے اور کس لیے یوز کیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے ایم ایس ورڈ یوز کرنا کیوں ضروری ہے اور آنا چاہیے کیوں ضروری ہے اور جاب جو کرتا ہو انسان اس کے لیے ایم ایس ورڈ سیکھنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سائٹ پر آپ کو ایک ریسنٹ فائل کچھ نظر آ رہی ہوں گی تو یہ ریسنٹ جو لکھا ورہ نظر آ رہے ہیں یہ آپ جو پہلے کام کر چکے ہیں یعنی مینس آپ جو بھی فائل پر جو پہلا کام کر چکے ہیں یہ وہ ریسنٹ فائل ہیں اس کے بعد آپ کو ایک بلیک ڈاکومنٹس یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جس پہ آپ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بعض یہ دوسرے بھی ڈاکومنٹس کچھ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ لیٹرز ہوگے ریپورٹس ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد سی وی ہیں پوسٹ ہیں یعنی ادرز آپ کو ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹس وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ انٹرنیٹ سے جسٹ کر کے اس کے اندر جسٹ آپ کو ڈیٹا پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ریڈی ویوے مل جائیں گے یہاں سے ایزی لی اس کے بعد یہ آپ کو یہ والی جگہ یہاں پہ آپ کوئی بھی سی وی اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ سے آپ کے پاس اگر کم ٹائم ہے اور آپ سی وی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے سی وی لیکھیں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس کے اندر جسٹ آپ نے اپنا ڈیٹا ہی پوٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ریپورٹس ہوگئے ڈاکومنٹس ہوگئے یہ اس کے لیے ہیوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے جو جلدی سے کوئی بھی اپنا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایزی لی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر آپ نے اپنا ڈیٹا پوٹ کرنا ہے یہاں سے ہم لوگ بلینک ڈاکومنٹس کو اوپن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے اس طرح کا کچھ پیج اوپن ہو چکا ہے یہ وہ پیج ہے جس پہ ہم لوگوں نے ورک کرنا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی ورک ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نظر آرہا ہے یہ جہاں سے آپ اس کو سکرین کو بڑا کر سکتے ہیں یا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فل سکرین کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائٹ پہ آپ کو منیمائز کو اپشن نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جسے آپ نے منیمائز کر دینا ہے اپنے ورک کو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ ریبن ڈسپلی اوپشن نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ریبن ڈسپلی اوپشن کسے کہتے ہیں ریبن ہوتا کیا ہے بیسیکلی تو یہ یہ ریبن ہے یہ سارا اس کو ریبن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یہ سارا ریبن ہے جس کے پر یہ آپ کو تمام اوپشنز نظر آرہے ہیں اس کے بعد یہ جو ہوم انسٹر ڈیزائن پیج لے آؤٹ ریفرنس میلنگ ریو ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہیں یہ ان کو ٹیپ کہتے ہیں ٹیپس کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے یہ سارا ریبن ہے اور ان سب کو ٹیپس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں سے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب ورک کرنا ہے تو کیا آپ اپنے ٹیپس کو شو کر کے رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر شو کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جس ٹیپی ہی نظر آئے گا آپ کو ریبن نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کام کر رہی ہوں گے یہاں پہ آپ کو جس ٹیپ دیکھا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جس ٹیپ بھی شو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ پل ہائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بیسٹربلز نہیں چاہتے اپنے ورک میں ہیں آپ کچھ بھی بٹ ٹائپ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ جسٹ اس book کو ہی ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو جسٹ پھر یہ blank سا ہی نظر آئے گا کوئی ribbon کوئی tab نظر نہیں آئے گا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو show جائیں tap بھی ribbon بھی آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی آپ کو show ہو رہی ہیں تو پھر آپ اس کو b easily یہاں سے tap کو اور ribbonز کو show کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ریڈ لائن میں کچھ لکھا وہاں نظر آرہا ہے یہ بسیکلی ڈاکومنٹ ون لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اگر فائل کا نیم لکھا ہوگا یا کوئی بھی آپ نے ریسنٹ فائل اوپن کیوئی ہوگی تو اگر اس فائل کا نیم لکھا ہوگا تو وہ ہی آپ کو یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ یہ ٹول بار نظر آرہا ہے نیو اگر پیج اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو تھوڑا بعد میں بسپس کریں گے اس ٹول بار کو اس کے بعد read do undo کا آپ کو نظر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ undo ہے اوپشن ہے اس کے بعد یہاں پہ save کا آپشن ہے آپ نے اگر اپنی فائل کو save کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہ آپ لوگوں کو start میں جو ہیں پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد یہ فائل ہے اس کے بعد یہ home کا tab ہے اور home کا tab بیسیکلی زیادہ سٹوڈنٹس کے لیے یوز ہوتا ہے ان کو آنا چاہیے ہوم کا ٹیپ تو ہر بندے کو ہی آنا چاہیے ہوم کا ٹیپ اس کے اندر جتنے بھی آپشنز ہیں آپ کو ایک ایک آپشنز کے بارے میں آپ کو ہر ٹیٹوریل میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے سیویز بنانا سکھاؤں گی ویسٹنگ کارڈ بنانا سکھاؤں گی رپورٹس بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ تمام نیکسٹ ٹیٹوریل میں اس کے بعد یہ انسلٹ کا اوپشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اندر مختلف اوپشنز ہیں ڈیزائن کے اندر مختلف اوپشنز ہیں پیج لے اوٹ کے اندر ہیں ریفرسنس کے اندر ہیں میلنگ کے اندر ہیں ریویو کے اندر ہیں اس کے بعد یہ میتھ کا ایک ٹائپ نظر آرہا ہے میتھ ٹائپ یہ میں نے خود سے ایک سوفوئر کیا ہوا ہے یہ بیسیکلی ایم ایس ورڈ کا سوفوئر یا ٹیپ نہیں ہے یہ میں نے خود سے ایک ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے بیسیکلی میں خود ایک ویرچل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ویرچل یونیورسٹی میں جو فائنل ایکزام ہوتے ہیں وہ پی سی میں ہوتے ہیں تو میتھس کے لیے میتھ ٹائپ ضروری ہوتا ہے سوفٹریئر تو یہ اس وجہ سے میں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کوئی بھی سوفٹریئر کرتے ہیں تو اس طرح کا سوفٹریئر آپ کے ایم ایس ورڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنٹس اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اس کے اندر آ جائے گا ایم ایس ورڈ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں ٹھیک ہے ریبن، ٹیب، اس کے بعد مینیمائز، ٹھیک ہے انڈو، ریڈو، سیپ یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بٹ مست آپ پل ووچ کیا رہے ہیں ویڈیو کو تب ہی آپ کو سمجھائے گی اس کے بعد آپ کو یہ زوم ان کا اپشن نظر آ رہا ہوگا اور زوم آؤٹ کا اپشن بھی نظر آ رہا ہے ساتھی تو یہ اگر اپنی ڈاکومنٹ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ویب لے آؤٹ یہ ایک ویب کے ریلیٹر یہ ہے ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں یہ ان کے بعد ایک پرنٹ لِی آؤٹ کو آپشن نظر آ رہا ہے تو اگر آپ نے کام یہاں پہ کی ہے ہم ٹک کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پرنٹ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ٹلک کر کے پرنٹ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد read mood ہے کہ اگر آپ کوئی book type کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو read mood میں open کر دیکھیں تو یہاں سے آپ ایزی لی اس کو دیڈ مورد میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ پیج 1 شو ہو رہا ہے تو جتنے پیجز پہ آپ کام کر رہے ہوں گے یہاں پہ اتنے ہی پیجز آپ کو شو رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ ورڈز شو ہو رہے ہیں تو جتنی لائن میں آپ ورڈز ٹائپ کرتے جائیں گے جتنی لائنز ہوں گی یہاں پہ وہ آپ کو بتاتا جائے گا کاؤنٹ کر کے کہ اتنی لائنز میں اتنے جو ورڈ ہیں جو یوز ہو چکے ہیں یہ اب دو لائنز میں ہو گیا تو نیچے تو ورڈز تو لائنز آپ لوگوں کو شو ہو جائیں گی سائٹ لاسٹ میں سورے نیچے تو یہ بسیکلی آج میری اتنی ہی یہ ویڈیو تھی ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی ہوگی تو میری یہی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز آرام سے ڈسکس کر کے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اس میں کوئی پرابلم پیس نہ کرنے بڑے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ